اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس تو آج کے لیکچر میں ہم کیسی ایکسپریشن اٹس یونٹ اور اپلیکیشن آپ کیسی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اس لیکچر میں پہلے ہم یہ سیکھیں گے جو آلڈی میں آپ کو پڑھا کے آ چکا ہوں کہ ہاو ٹو رائٹ کیسی ایکسپریشن فار اریاکشن کے ایک ریاکشن کے لیے آپ لوگ کیسی ایکسپریشن کو کیسے لکھیں گے اب آپ لوگ انہیں یہ نہیں کہنا کہ یہ ہمیں آتا ہے اس میں ایک امپورٹنٹ چیز میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں جسے اکثر اوقات ام سی کیوز آتے ہیں دوسرے ہم یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک کیمیکل ریاکشن کے لیے آپ لوگ جو ریورسیبل ہے کیسی کی یونٹ کیسے لکھیں گے ایک تو لانگ فارم ہے مطلب کلکولیشن والا جس سے آپ پرادرٹ کو لکھیں گے ڈیوائیڈ بائی ریاکٹنٹ پھر مول پر ڈی ام کیو مول پر ڈی ام کیو ریاکٹنٹ کے لیے بھی اور پرادرٹ کے لیے بھی لکھیں گے پھر جو اوپر کٹتے ان کو کاٹ لیں گے لیکن میں آپ لوگ کو آسان طریقہ بھی سمجھاؤں گا جس میں آپ لوگ ایک سیکنڈ میں کیا کر سکتے ہیں کیس ایک یونٹ کو آئی کر سکتے ہیں پھر لاست میں ہم اپلیکیشن کے بارے بھی پڑھیں گے جس میں ہم دائی ایکشن آف آر ایکشن اور ایکسٹنstarter ایکشن کو پڑھیں گے کے مطلب کس دائی ایکشن میں ریاکشن جا رہا ہے آیا ریاکشن فارورڈ میں جائے گا بیک ورڈ میں آئے گا یا کہیں پی بھی نہیں جائے گا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کب فارورڈ میں جائے گا اور کب بیک ورڈ میں آئے گا پھر ایکسٹنٹ کو پڑھیں گے کہ مطلب کتنا رییکشن ہوا ہے زیادہ رییکشن ہوا ہے کم رییکشن ہوا ہے کب زیادہ رییکشن ہوا ہوگا کب کم رییکشن ہوا ہوگا سو پہلی چیز ہم یہاں پر پڑھتے ہیں کیسی ایکسپریشن کو سو فار ایکزامپل آپ لوگ کے پاس ایک جنرل رییکشن ہے جس میں اے اور بی رییکٹ کر رہے ہیں یہ کنورٹ ہو رہے ہیں سی پلس دی میں سو اس پوائنٹ کو یاد رکھ لیں کہ جب بھی آپ لوگ کسی ایکسپریشن کو لکھیں گے یعنی ایکیلیبریم کانسٹنٹ کو سو اس کو آپ لوگ کنسٹریشن آف پرادکٹ دیوائیڈ بائی کنسٹریشن آف رییکٹنٹ لکھیں گے یعنی اٹیس دی ریشو آف کنسٹریشن آف پرادکٹ دیوائیڈ بائی کنسٹریشن آف رییکٹنٹ سو یہاں پہ کنسٹریشن آف سی انٹو کنسٹریشن آف ڈ یہ پرادکٹ ہے divided by concentration of A into concentration of B تو میرے کہنے کا مطلب کیا ہوا کہ جب بھی آپ لوگ انہیں کیسی expression کو لکھنا ہے تو اس case میں آپ لوگ انہیں product کی concentration کو اوپر لکھنا ہے اور reactant کی concentration کو نیچے لکھنا ہے اگر یہاں پہ تو concentration 1-1 mol ہے اگر یہ آپ لوگ کے پاس A mol of A ہو جائے اور یہ B mol of B ہو جائے یہاں پہ C mol of C ہو جائے اور یہ D mol آپ لوگ کے پاس کیا ہو جائے آپ کو D ہو جائے تو اس case میں آپ لوگ انہیں یہ جو coefficient ہے اس coefficient کو آپ لوگ انہیں exponent میں لے کر جانا ہے اب reaction میں obviously یہ ہے کہ A اور B تو آپ لوگ کو given نہیں ہوں گے 2, 3, 4 ایسے آپ لوگ کو coefficient given ہوں گے تو ان coefficient کو آپ لوگ انہیں کہاں پہ لے کر جانا ہے exponent میں لے کر جانا ہے سو A mol of A کا مطلب کیا کہ یہاں پہ A جو ہے اس کو آپ لوگ نے concentration of A کے اوپر لے کر جانا ہے C mol of C کا مطلب کیا کہ یہ جو number of mol ہے اس کو آپ لوگ نے کہا پہ لکھنا ہے product میں لکھنا ہے یہاں پہ D mol of D کا مطلب کیا concentration of D کی power D A کی power A اور B کی power B سو اگر number of mol reactant اور product کے 1 ہے تو 1 کو اوپر لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ لوگ کے پاس concentration of reactant اور product 1 کے علاوہ ہے مطلب 2 ہے 3 ہے 4 ہے تو وہ جو آپ لوگ کے پاس number ہوگا مطلب number of mol ہوں گے اس کو آپ لوگ نے کہا پہ لے کرانا ہے exponent میں لے کرانا ہے سو اگر میں یہاں سے آپ لوگ اسے ایک ام سی کیوز پوچھوں کہ for a given reaction given a reaction ایک given reaction ہے آپ لوگ کے پاس جس میں کیا ہو رہا ہے CACO3 calcium carbonate آپ لوگ کے پاس convert ہو رہا ہے calcium oxide میں اور carbon dioxide میں یہ آپ لوگ کے پاس solid farm میں ہے یہ بھی solid farm میں ہے اور یہ بھی آپ لوگ کے پاس کیا ہے یہ gaseous farm میں ہوتا ہے سو اگر میں آپ لوگ اسے پوچھوں کہ for a given reaction KC expression KC expression آپ لوگ کے پاس کیا ہوگی A option آپ لوگ کو دیا گیا ہے کہ KC that is equal to concentration of calcium oxide plus concentration of carbon dioxide divided by آپ لوگ کے پاس concentration of calcium carbonate B option آپ لوگ کو دیا گیا ہے کہ KC that is equal to concentration of calcium carbonate divided by concentration of calcium oxide into concentration of CO2 C option آپ لوگ کو دیا گیا ہے کہ KC that is equal to concentration of CO2 اور D option میں دیکھ لوں کہ یہ نظر آرہا ہے کہ نہیں آرہا بالکل نظر آرہا ہے اور D option آپ لوگ کو دیا گیا ہے کہ KC that is equal to concentration of calcium oxide into concentration of CO2 divided by calcium carbonate اب دیکھیں اکثر student آپ لوگ کے پاس اس option پہ چلے جاتے ہیں کیوں؟ انہوں نے یہ پڑھا ہے کہ KC برابر ہوتا ہے concentration of product divided by reactant کے سو یہ آپ لوگ کے پاس product ہے calcium oxide اور carbon dioxide اور calcium carbonate آپ لوگ کے پاس کیا ہے reactant ہے سو product divided by reactant تو وہ اس option کو correct لگا لیتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ لوگ کے پاس جو correct option ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ KC that is equal to concentration of carbon dioxide میری اس بات کو نوٹ کر لیں کہ اگر آپ لوگ کے پاس reaction میں reactant یا product solid ہے یا آپ لوگ کے پاس کیا ہے pure liquid ہے سو اس کو آپ لوگوں نے KC expression میں نہیں لکھنا میں نے کیا کہا کہ اگر reaction میں آپ لوگ کے پاس کوئی بھی substance چاہے وہ reactant ہے یا product ہے اگر وہ solid state میں ہے یا pure liquid state میں ہے تو اس کو آپ لوگوں نے KC expression میں نہیں لکھنا اس کا مطلب کیوں نہیں لکھنا چونکہ pure liquid اور solid جو ہوتے ان کی concentration one ہوتی ہے اور one ہم one لیتے ہیں one کی power آپ لوگ جو بھی لیتے ہیں وہ آپ لوگ کے پاس کیا آتا ہے one ہی آتا ہے so that's why آپ لوگ کیا کہتے ہیں کہ reaction میں جو pure liquid اور pure solid ہوگا اس کو ہم KC expression میں نہیں لکھیں گے صرف اور صرف آپ لوگوں نے KC expression میں کیا لکھنا ہے aqueous solution آپ لوگوں نے لکھنا ہے اور ساتھ ساتھ gaseous substance دوں گے وہ لکھنا ہے پھر یہ mcqs ایسی بھی پوچھا جاتا ہے کہ what is the unit of KC for this reaction اس reaction کے لیے آپ لوگ کے پاس KC کی unit کیا ہوگی so اس کے لیے ہم پہلے یہ پڑھ لیتے ہیں کہ KC کی unit ہم کیسے calculate کریں گے دیکھیں پہلے میں آپ لوگ کو for example ایک reaction دیتا ہوں جس میں n2 plus 3h2 یہ آپ لوگ کے پاس convert ہوتے ہیں 2nh3 میں یہ بھی gaseous state میں یہ بھی gaseous state میں اور یہ بھی آپ لوگ کے پاس gaseous state میں so یہاں سے آپ لوگ کے ذہن میں ایک بات آنی چاہیے ہے کہ KC کی expression جب ہم لکھیں گے تو reactant اور product دونوں آپ لوگ کے پاس gaseous state میں ہے so ان ساروں کو آپ لوگ انہیں کیا کرنا ہے KC کی expression میں لکھنا ہے میں پہلے آپ لوگ کو shortcut بتا دیتا ہوں کہ shortcut آپ لوگ کیسے find کریں گے پھر long method سے بھی ہم کرتے ہیں KC کی unit کو find کرنے کے لیے آپ لوگ انہیں اپنے ساتھ لکھنے نہ ہے مول پر ڈی ایم کیوب یہ mcq's point of view سے بہت زیادہ important ہے کہ اگر اس reaction کے لیے آپ لوگوں سے پوچھا جائے کہ what is the unit of case ہی تو اس کے لیے آپ لوگوں نے اپنے ساتھ لکھنا ہے کہ مول پر ڈی ایم کیوب کی power delta n delta n کیا represent کرتا ہے number of mole of product minus number of mole of reactant it means delta n کو find کرنے کے لیے آپ لوگوں نے product کے number of mole سے find subtract کرنا کسی اس کو reactant کو so یہاں سے ایک important point سے claim کہ اگر directly آپ لوگ کریں گے اگر delta n کی value zero i اگر کیا ایشہ بس delta n کی value zero i so it means کہ جو number of mole of product ہے یہ آپ لوگ کے پاس برابر ہے number of mole of reactant کے so in this case KC has no unit KC has no unit so اس کا مطلب یہاں سے کیا نکل کے آتا ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ KC کی یہ unit ہوگی ہاں آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کب جب آپ لوگ کو nature of reaction پتہ ہو جب آپ لوگ کو reaction نہیں دیا گیا تو آپ لوگ KC کے لیے ایک specific unit کو user نہیں کر سکتے generally آپ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر number of mole of reactant اور number of mole of product برابر ہوئے so delta n آپ لوگ کے پاس zero کے برابر آئے گا اور delta n کو جب آپ لوگ zero یہاں پہ put کریں گے تو KC has no unit لیکن اگر آپ لوگ کے پاس کیا ہے delta n is not equal to zero یہ دو cases میں ہو سکتا ہے یا تو number of mole of product greater ہوں گے number of mole of reactant سے یا آپ لوگ کے پاس جو number of mole of product ہے یہ کم ہوں گے number of mole of reactant سے means کہ number of mole of reactant greater ہے number of mole of product سے so in this case اس case میں آپ لوگ کے پاس کیا ہوگی KC has no unit اس case میں آپ لوگ کے پاس KC کی کیا ہوگی یہ MCQs کے لیے میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں شارٹ کٹ ہے جس سے آپ لوگ direct لیے اپنا MCQs solve کر سکتے ہیں تو اپنے ذہن میں آپ لوگوں نے اس بات کو بیٹھانا ہے کہ اگر number of mole of reactant اور product same ہے so in this case KC has no unit KC کی آپ لوگ کے پاس کوئی unit نہیں ہوگی لیکن اگر number of mole of product اور reactant same نہیں ہے یہ دو cases میں ہو سکتا ہے یا تو number of mole of product greater ہوں گے reactant سے یا number of mole of reactant greater ہوں گے KC سے product سے in this case KC آپ لوگ کے پاس کیا ہوگی unit ہوگی اب وہ unit کیا ہوگی وہ depend کرے گا reaction پہ تو اگر کوئی آپ لوگوں سے پوچھیں کہ اس reaction کے لیے unit کیا ہوگی تو اب وہ بڑا method کرنی کے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ لوگ یہ کہیں کہ KC that is equal to concentration of product اب دیکھیں A اور C B کی جگہ آپ لوگ کو 2 دیا گیا ہے یہاں پہ 3 ہے یہاں پہ 1 so power آپ لوگ کے پاس 2 divided by concentration of reactant reactant میں کیا ہے N2 plus concentration of reactant میں دوسرا کیا ہے H2 H2 کا coefficient کیا ہے 3 اس کو آپ لوگ power پہ لے جائیں گے اب یہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ mol per dm cube آپ لوگ اس کے لیے لکھ لیں جس طرح آپ لوگ کرتے ہیں کہ یہ آپ لوگ کے پاس mol per dm cube کا کیا ہوگیا ہے square ہوگیا ہے اس کے لیے آپ لوگ کیا لکھیں گے چونکہ concentration اور concentration کی unit کیا ہوتی ہے mol per dm cube یہ بھی آپ لوگ کے پاس mol per dm cube کا کیا ہے cube ہے اچھا اب یہاں سے آپ لوگ کے پاس اوپر دونوں پہ square ہے تو اس سے آپ لوگ کے پاس کیا آ جائے گا mol square dm کی power کیا جائے گی 6 power کی اوپر جب power ہو تو multiply ہوتے ہیں نیچے آپ لوگ کے پاس mol per dm cube اس کی power cube ہے تو آپ لوگ کیا لکھیں گے mol cube dm کی power cube مطلب minus 3 تو power اور power آپس میں کیا ہوتے ہیں multiply so mol square dm کی power 6 mol square dm کی power 6 یہاں سے cancel اوپر رہے گا 1 نیچے آپ لوگ کے پاس mol per dm cube اور ساتھ ساتھ کیا رہے گا mol per dm cube رہے گا اب دیکھیں یہاں سے ان دونوں کا base same ہے mol اور mol power کیا ہو جائیں گے add یہاں پہ 1 ہے یہاں بھی بھی کیا ہے 1 تو mol square یہاں پہ آپ لوگ کے پاس dm کی power minus 3 minus 3 یہ کیا جائے گا minus 6 اس کو آپ لوگ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ mol اوپر جب میں لے کر جاؤں گا تو mol کی power minus 2 dm کی power کیا جاتی ہے 6 اب دیکھیں آپ لوگ ایک relation پڑھتے ہیں کہ molarity آپ لوگ کے پاس برابر ہوتا ہے mol per dm cube کے اگر میں اس mol per dm cube کا کیا لے لوں square لے لوں so mol square dm کی power minus 6 تو یہ آپ لوگ کے پاس برابر ہو جائے گا molarity square کے اگر میں cube لے لوں تو یہ آپ لوگ کے پاس برابر ہو جائے گا molarity cube کے لیکن یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں یہاں پہ square ہے یہاں پہ minus 2 ہے یہاں پہ minus 6 یہاں پہ plus 6 ہے so it means کہ اگر mol square dm کی power 6 molarity square کے برابر ہے so اس case میں یہ آپ لوگ کے پاس برابر ہو جائے گا molarity کی power minus 2 کے so اس طریقے سے آپ لوگ کسی بھی equation کے لیے کیا کر سکتے ہیں case کی unit لکھ سکتے ہیں لیکن چونکہ یہ بہت بڑا method ہے time ہم سے زیادہ لے رہا ہے تو اسی لیے ہم directly اب کون سا فارمولا apply کریں گے case that is equal to mol per dm cube کی power delta n اب اس case میں اگر آپ لوگ دیکھیں delta n product کے کتنے number of mol شاباز 2 reactant کی کتنے number of mol ہے 4 so اگر آپ لوگ case کو لکھتے ہیں so that is equal to mol per dm cube product کے number of mol ہے 2 reactant کے number of mol ہے 4 so 2 minus 4 سے آپ لوگ کے پاس کیا جائے گا minus 2 اس کو جب آپ power دونوں کا لیں گے تو mol inverse کا square dm کی power minus 3 کی power minus 2 minus into minus سے plus dm کی power کیا جائے گی 6 جو ہم already کیا کر چکے ہیں calculate کر چکے ہیں so میرا اتنا سارا کچھ پڑھانے کا simple مقصد یہ تھا کہ جب بھی آپ لوگ اسے کہا جائے what is the unit of case تو اس case میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس نے بڑے method کو use نہیں کرنا simple آپ لوگ انہیں number of mole of reactant اور number of mole of product کو دیکھنا ہے اگر دونوں برابر ہیں تو case کی کوئی unit نہیں ہوگی اگر دونوں برابر نہیں ہے تو case کی کیا ہوگی unit ہوگی اب دیکھیں یہی equation جو آپ لوگ کو میں نے دی تھی کہ calcium carbonate solid میں ہے یہ convert ہو رہا ہے calcium oxide میں یہ بھی solid میں ساتھ ساتھ یہ convert ہو رہا ہے carbon dioxide یہ کیا ہے gas میں تو اس equation کے لیے اگر آپ لوگ دیکھیں اکثر اوقات آپ لوگ اسے پوچھا جاتا ہے کہ unit of case for this equation is ابھی دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ اگر solid ہے یا pure liquid ہے تو ان کی concentration کو ہم 1 لیتے ہیں جب ان کی concentration کو آپ 1 لیں گے تو اس کی power جو بھی ہوگی اس سے آپ لوگ کے پاس کیا آئے گا 1 آئے گا so that's why case آپ لوگ کے پاس directly برابر ہو جائے گا concentration of یعنی case that is equal to mole per dm cube کی power delta n number of mole of product minus reactant reactant کو تو ہم لیں گے نہیں اور یہاں پر product میں اس کو بھی نہیں لیں تو product کے کتنے number of mole آرہے ہے 1 so case kiki unit آپ لوگ کے پاس ہو جائے mol پر dm cube ہو جائے گی ایک question ہے پھر آپ خود کر لیں کہ pcl5 convert ہو رہا ہے pcl3 میں اور ساتھ ساتھ یہ convert ہو رہا cl2 میں یہ بھی gaseous ہے یہ بھی gaseous ہے اور یہ بھی گaseous تو اس case میں شروع سی آپ کو بتا دوں کہ number of mole of product آپ کے پاس 1 اور 1 کتنے ہے 2 reactant کے number of mole کتنے ہے 1 so it means case kiki 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 unit ہو گی kiki unit kiki 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 expression kiki 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 ور ڈائریکشن میں جائے گا تو ایک امپورٹن پوائنٹ یاد رکھ لیں کہ فار دس وی نیڈ بوت کیسی اینڈ کیوں سی یعنی ڈائریکشن آف آرییکشن کے لیے آپ لوگ کو دونوں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کیسی کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور کیوں سی کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو ابھی آپ لوگ انہیں پڑھا کہ کیسی برابر ہوتا ہے کنسنٹریشن آف پرادکٹ ڈیوائیڈ بائی کنسنٹریشن آف آرییکٹنٹ جبکہ کیوں سی آپ لوگ کے پاس برابر ہوتا ہے کنسنٹریشن آف پرادکٹ ڈیوائیڈ بائی کنسنٹریشن آف آرییکٹنٹ سر جب کیسی برابر ہے کنسنٹریشن آف پرادکٹ بائی رییکٹنٹ اور کیوں سی بھی برابر ہے کنسنٹریشن آف پرادکٹ اور آرییکٹنٹ تو ان دونوں میں سر ہمارے پاس فرق کیا آجاتا ہے کہ what is the difference between KC and QC تو اس پوائنٹ کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ کیسی آپ لوگ کے پاس ریشو ہے پرادکٹ اور آرییکٹنٹ کا ایٹ ایکولیبریم ایٹ ایکولیبریم اور کیوں سی آپ لوگ کے پاس ریلیشن ہے پرادکٹ اور آرییکٹنٹ کا ایٹ اینی پوائنٹ ایٹ اینی پوائنٹ تو اس کا مطلب کیا نکل کے آتا ہے کہ اگر آپ لوگ پرادکٹ اور آرییکٹنٹ کا ریشو لیتے ہیں ایٹ اینی پوائنٹ سو یہ کیوں سی کے برابر ہوگا اگر پرادکٹ اور رییکٹینڈ کا ریشو لیتے ہیں ایٹ ایکولیبریم تو اس کیس میں آپ لوگوں نے کیوں سی کو کیا کہنا ہے کیوں سی نہیں کہنا ہے بلکہ آپ لوگ کیا کہیں گے کیسی کہیں گے ایکولیبریم کانسٹنٹ ہو سو کسی بھی رییکشن کی ڈائریکشن کے لیے آپ لوگ کو دو چیزوں کا ہونا پتہ ہے پتہ ہونا ضروری ہے ایک کیسی اور دوسرا آپ لوگ کے پاس کیوں سی تو اگر آپ لوگ کے پاس اف کیسی اس پوائنٹ کو پہلے سی یاد رکھ لیں کہ کیسی کو ہم یہاں سے فائنڈ نہیں کر سکتے کیسی ایکسپیریمنٹل концепٹ کیسی ایکسپیریمنٹل концепٹ یعنی کیسی کو آپ لوگ پرادکٹ ڈیوائیڑ بائی ریکٹن کی کنسٹنٹریشن سے فائنڈ نہیں کر سکتے اس کو آپ لوگ فائنڈ کرتے ہیں ایکسپیریمنٹ کے ذریعے so it means کہ پرادکٹ کنسٹریشن اور ریکٹن کنسٹریشن سے آپ لوگ کیوں سی کو فائنڈ کرتے ہیں اس کا مطلب دیکھیں سمپل یہ نکل کے آتا ہے کہ اگر میں product concentration یا reactant concentration کو change کر رہا ہوں تو آپ لوگ کے پاس case پہ کوئی effect نہیں آئے گا ہاں change ہوگا تو کیا وہ qc change ہوگا تو اگر آپ لوگ کے پاس if case is greater than qc تو اس کا مطلب کیا کہ qc آپ لوگ کے پاس کم ہے اب آپ لوگ مجھے خود بتائیں کہ qc کب کم ہوگا جب آپ لوگ کے پاس product کی concentration کم ہوگی اور reactant کی concentration کیا ہوگی زیادہ ہوگی مجھے پھر سے سن لیں case greater ہے qc سے main focus آپ کا qc پہ ہوگا کیوں چونکہ product اور reactant کی concentration change کرنے سے qc change ہوتا ہے تو case کم ہے اس کا مطلب کیا کہ product کی concentration کم ہے reactant کی concentration زیادہ ہے جتنا denominator زیادہ ہوگا اتنا آپ لوگ کے پاس qc کم ہوگا value کم آتی ہے so it means کہ reactant زیادہ ہے product کم so reaction will goes reaction will goes to forward direction forward direction reaction آپ لوگ کے پاس forward direction میں جائے گا اگر آپ لوگ کے پاس if kc is less than qc اب دیکھیں qc آپ لوگ کے پاس کیا ہے greater qc کب greater ہوگا qc کا direct relation ہے concentration of product کے ساتھ inverse relation ہے concentration of reactant کے ساتھ تو qc greater ہے means product کی concentration greater ہے reactant کم ہے تو equilibrium obtain کرنے کے لئے reaction will goes reaction will goes to backward direction reaction آپ لوگ کے پاس کس میں آئے گا backward direction میں تاکہ equilibrium کو کیا کر لے obtain کر لے اگر آپ لوگ کے پاس kc اور qc آپس میں کیا ہے برابر ہے so اس case میں آپ لوگ کیا کہیں گے کہ reaction آپ لوگ کے پاس equilibrium میں ہے so یہ first application ہے آپ لوگ کے پاس کس چیز کا application ہے kc کا equilibrium constant کا کہ اس سے آپ لوگ کو کیا پتہ چلتا ہے direction of reaction اس کے لئے دونوں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے kc کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور qc کی بھی kc کو آپ لوگ product divide by reactant concentration سے find نہیں کر سکتے اس کو آپ لوگ experimentalی find کرتے ہیں مطلب کیا ہوا کہ اگر میں product concentration اور reactant concentration کو change کرتا ہوں so کیوں kc پہ کوئی effect نہیں آئے گا ہاں صرف اور صرف change ہوگا آپ لوگ کے پاس کیا qc جو ہے وہ change ہوگا دوسرا ہے آپ لوگ کے پاس extent of a reaction so اس کے لئے آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے extent of a reaction کہ مطلب reaction آپ لوگ کے پاس کتنا ہوا ہے تو اگر kc کی value for this extent of a reaction کے لئے we need only kc direction of a reaction کے لئے kc کی بھی ضرورت ہے اور qc کی بھی ضرورت ہے extent of a reaction کے لئے ہمیں صرف اور صرف ضرورت ہوتی ہے کسی کی تو اگر kc is greater than one ہے so it means product concentration زیادہ ہے اور reactant کی concentration کیا ہے کم اگر product کی concentration زیادہ ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اب یہ نہیں کہنا کہ reaction backward میں آئے گا direction نہیں ہے extent ہے کہ کتنا reaction ہوا ہے تو اگر kc greater than one ہے so it means کہ product کی concentration زیادہ ہے reactant کی concentration کیا ہے کم so it means that reaction آپ لوگ کے پاس greater extent میں ہوا ہے greater extent extent in forward direction اگر آپ لوگ اوپر لکھتے ہیں extent in forward direction تو reaction آپ لوگ کے پاس greater extent میں ہوا ہے اب یہاں سے انسی کیوز پوچھ جاتے ہیں کہ اگر kc کی value greater than one ہے so concentration of product زیادہ ہوگی یا concentration of reactant زیادہ ہوگی kc کی value آپ لوگ مجھے بتائے کب greater ہوگی جب product زیادہ ہوگا so it means that concentration of product جو ہے یہ آپ لوگ کے پاس greater ہوگی concentration of reactant سے product کی concentration اگر زیادہ ہے so it means product زیادہ بن رہا ہے کیوں زیادہ بن رہا ہے چونکہ stability of product آپ لوگ کے پاس زیادہ ہے کس چیز سے stability of reactant سے دیکھیں ایک reaction کیوں ہوتا ہے چونکہ ایک unstable species آپ لوگ کے پاس convert ہوتی ہے کس چیز میں stable species میں so اس case میں kc کی value آپ لوگ کے پاس greater than one ہے means کہ product کی concentration زیادہ ہے اور reactant کی concentration کم تو extent in forward direction آپ لوگ کے پاس reaction forward direction میں زیادہ ہوا ہے کیوں زیادہ ہوا ہے چونکہ product کی stability زیادہ ہوتی ہے reactant کی stability سے جب reactant کی stability کم ہے so it means کہ reactant کی concentration بھی product سے کیا ہوگی کم اور اس case میں more than 50% more than 50% reaction آپ لوگ کے پاس ہوا ہوگا اگر case کی value آپ لوگ کے پاس less than one ہے case کی value کب less than one ہوگی جب product concentration کم ہوگی اور reactant کی concentration کیا ہوگی زیادہ ہوگی so reactant زیادہ ہے product کم it means کی reaction آپ لوگ کے پاس forward direction میں کیا گیا ہے little extent تک کیوں little extent تک گیا ہے چونکہ جو reactant کی stability ہے وہ greater ہے کس چیز سے product سے جب reactant کی stability greater ہے so it means کی concentration of reactant بھی آپ لوگ کے پاس زیادہ کس چیز سے concentration of product سے اور اس case میں جو reaction آپ لوگ کے پاس ہوگا وہ کیا ہوگا less than 50% اگر case کی value آپ لوگ کے پاس one ہے so equal extent مطلب جتنا forward میں آرہا ہے اتنا backward میں آئے گا concentration of reactant برابر ہوگی concentration of product کے اور اسی طرح جو stability of reactant ہے وہ برابر ہوگی stability of product کے اور اس case میں جو reaction ہوگا وہ آپ لوگ کے پاس کیا ہوگا equal to 50% so extent میں آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ reactant کی concentration زیادہ ہے یا product کی زیادہ ہے اگر product کی زیادہ ہے تو it means کی reaction forward direction میں زیادہ ہوا ہے کیوں ہوا ہے product کی stability زیادہ ہے اگر case کی value کم ہے so it means reactant کی concentration زیادہ ہے product کی concentration کم ہے کیوں product زیادہ نہیں بنا چونکہ reactant more stable ہوتا ہے کس چیز سے product سے تو امید ہے کہ آپ لوگ کو سمجھ آئی ہوئی ہوگی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے اٹھا ہے